بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو بہت شارٹ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سکن وارٹس کی ٹویٹمنٹ کے بارے میں کہ اگر کسی کو سکن وارٹس یعنی موقع ڈیولپ ہوئے ہو تو اس کا گھر میں کیسے علاج کیا جا سکتا ہے یعنی ہم ہوم ریبیڈی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کسی کو سکن وارٹ ہو تو آیا کہ اس کے لئے کوئی ہوم ریبیڈی ہے کیا ہم گھر میں اس کا علاج کر سکتے ہیں تو ان سارے چیزوں کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سکن وارٹس کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سکن وارٹس ہوتے کیا ہے کیا اس کی پیچھے وجوہات ہوتی ہے اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اس کا موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے یہ سارے چیزوں کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے سکن وارٹس جو ہے ایک وائرل انفیکشن ہے جو کہ ایک وائرس کاؤس کرتا ہے جس کا نام ہے ہومن پیپیلوما وائرس اور یاد رکھیں یہ جو وارٹس ہوتے ہیں یہ سکن ٹو سکن کانٹیکس سے پھیلتے ہیں یعنی اگر ایک بندے کو سکن وارٹس ڈیولپ ہوئے ہو تو وہ دوسرا بندہ اگر اس کو چھوتا ہے تو وہ وارٹس اس کو بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ پھر کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے اور وہ یہ کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے کہ وہ جہاں پہ سکن وارٹ اگر کسی کو ڈیولپ ہوا ہے تو اس سکن وارٹس اگر کوئی فلویڈ نکل رہا ہے یا کوئی بلیڈنگ نکل رہی ہے اور اس بلیڈ کو اس خون کو کوئی دوسرا بندہ چھوتا ہے یا اس فلویڈ کو کوئی دوسرا بندہ چھوتا ہے اور چھونے کے بعد وہ اپنے جسم میں کسی بھی حصے میں ٹچ کرتا ہے اس جگہ کو تو اس وجہ سے جو ہے اس میں بھی اس دوسرے بندے میں بھی یہ سکن وارٹس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو اس لئے بڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ جب بھی کسی کو سکن وارٹس ڈیولپ ہوئے ہو تو ان چیزوں میں خیال رکھنا ہوتا ہے کہ سپیشلی اگر کسی کے کٹ لگنے سے فلویڈ نکل رہا ہے یا بلیڈ نکل رہا ہے تو نہ تو خود چھونا چاہے نہ کسی دوسرے کو چھونے دینا چاہے ہم آتے ہیں اپنے بیسک ٹوپک کے اوپر کہ جیس سکن وارٹس کو گھر میں کیسے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے دیکھیں جیس سکن وارٹس کا ایک سیمپل سی ریمیڈی ہے اور یہ ریمیڈی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اس میں دو چیزیں لینی ہوتی ہیں نمبر ون آپ نے پیوڈین لینا ہوتا ہے جو کہ آپ کسی بھی میڈکل سٹور میں جا کے مانگیں گے کہ پیوڈین چاہے تو وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے اور دوسری چیز آپ کو گارلک چاہے ہوتا ہے لسن چاہے ہوتا ہے جو کہ آپ کسی بھی سبزی والی دکان میں جائیں گے تو وہاں سے آپ کو ملے گی اب کرنا کیا ہے کہ آپ کو اس گارلک کو جو ہے وہ کرنچ کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو نچوڑنا ہے اور اس سے پانی نکالنا ہے اور جو پانی نکلے گا اس کو وہاں سے آپ نے دو ڈرابس اٹھانے ہیں یعنی گارلک کا جو پانی ہے اس کا دو ڈرابس اٹھانے اور پیوڈین کی بھی دو ڈرابس اٹھانے اور دونوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد جہاں پہ سکن وارٹ چاہے پلانٹر وارٹ ہے چاہے پالمر وارٹ ہے چاہے ڈورسل وارٹ ہے یا سکن میں کسی بھی ایریا میں وارٹ دیولپ ہوا ہے تو اس ایریا میں وہاں پہ اس وارٹ کے اوپر آپ نے اپلائے کرنا ہے دن میں دو دفعہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو گارلک کا جو فلویڈ ہوگا جو نچوڑ بنے گا اس کے دو ڈراب اور پاورڈین کے دو ڈراب مکس کر کے جہاں جہاں وارٹ ہے اس ایریا میں آپ نے دن میں دو دفعہ لگانا ہوتا ہے جب آپ کچھ دن لگائیں گے تو آپ کو ڈیفنیٹلی اس کی ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے کہ جی جو سکن وارٹ سے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے تو یہ ایک بیسک ہوم ریمیڈی ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں باقی تو اورال اگر ٹریٹمنٹ کے بات کرتے ہیں تو کرائیو تھرپی کاٹرائزیشن اور بھی بہت سارے ٹریٹمنٹ آپشن ہیں لیکن یہ بیسٹ ہوم ریمیڈی ہے جب بھی کسی کو سکن وارٹس ہو تو یہ دو کام کرے پاورڈین اور گارلک کو مکس کر کے جو ہے اس کے فلویڈ کو آپ نے اپنے وارٹس کے اوپر دن میں دو دفعہ لگانا ہوتا ہے جس سے وارٹس ختم ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ الوہتر ٹائم اس میں لگتا ہے لیکن ختم ہو جاتا ہے تو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں ہم نے بات کی کہ جی اگر کسی کو سکن وارٹس ڈیولپ ہوئے ہو تو کوئی ہوم ریمیڈی ہے جی ہاں ہوم ریمیڈی ہے اور وہ کیا ہے اس ویڈیو میں میں نے بات کی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی تینکیو